السلام علیکم اللہ کی رحمت سے ٹھیک ٹھاک ہوں بھائی کام کیسے چل رہا ہے باجی حالات جو ہے گرمی کی وجہ سے جو ہمارا کام گرم ہے اس لئے کام ذرا جو ہمارا ٹھنڈے مٹھے رہے ہیں لیکن اللہ کی رحمت سے اللہ میاں روٹی تو دے رہا ہے بھوکا کسی کو نہیں سلاتا کام نہیں ہوتا لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں انزائیٹی میں ہوتے ہیں پھر نشوں کی طرف جاتے ہیں سگرٹ کا استعمال کرتے ہیں تمباکو کا استعمال کرتے ہیں باقی نشوں کی طرف کیوں پاکستان میں اتنا اس چیز کا روجان بڑھتا تھا باجی یہ جو کم سن بچے جو سگرٹ استعمال کرتے ہیں یہ شروعات میں ایک آپس میں محفل بنا لیتی ہیں شروع میں سے بس ایک شوق ہوتا ہے جب شوق کے بعد ایسا ایسا ایک سگرٹ سے دو دو سے چار چار سے آٹھ ایک پوری دس سگرٹ پھر جب یہ گلے پڑ جاتی ہے پھر جب عمر چلی جاتی ہے عمر زیادی ہو جاتی ہے پھر بند ایک بات پچتاوہ ہوتا ہے کہ میں اس کام میں لا گیا ہوں کیوں لا گیا ہوں میں خود سگرٹ پیتا ہوں مجھے کم از کام میں نے دو ہزار میں سے شکروں کی ہے ابھی میری عمر چالیس سال ہے مجھے سگرٹ پیتے ہوئے کم از کم چوبی سال ہو گئے مجھے اس کا پچتاوہ ہوتا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے لیکن میں گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اور سگرٹ چھوڑ دے میری گورنمنٹ سے یہی ہوتا جا ہے میں خود پچتاوہ کرتا ہوں مجھے چوبی سال ہو گئے ہیں مجھے میں خود پچتاوہ کرتا ہوں کہ کوئی ایسی دوائی ہو جس کو استعمال کرنے میں سالان میں روٹی میں کسی چیز میں بھی استعمال کرنا چاہیے تو یہ سگرٹ چھوٹ جائے یہ جو ہے نا بندہ جب سگرٹ پیتا ہے نا اس ٹائم ایک جسم کے اندار جو ہے نا جرا سیم پیدا ہو جاتے ہیں جرا سیم پیدا ہونے کے بعد جس میں ایک جو ہے نا ہیوی لیول ہو جاتا ہے دو گھنٹے میں گھنٹے میں بھی جو ہے نا پھر بعد میں سکون ہو جاتا ہے پھر تین گھنٹے چار گھنٹے گزر جاتے ہیں پھر جس میں جو ہے نا خوشکی ہوتی ہے موں میں خوشکی ہو جاتی ہے جس میں طلب ہو جاتی ہے جیسے ہمیں روٹی کے طلب ہوتی ہے ہر دو گھنٹے بعد ہر دو گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد اس چیز کا تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان بھی ہے نہ کوئی سگرٹ پینے والا لیتا ہے جو سگرٹ پینے والا ہے وہ ایک من اٹھاتا ہے جو سگرٹ نہیں پیتا وہ کم از گم ایک کلومیٹر سفر کرے گا جو سگرٹ نہیں پیتا وہ دو کلومیٹر سفر کرے گا سگرٹ پینے والے میں اور نہ سگرٹ پینے والے میں اتنی فرق ہے یہ سگرٹ جو ہے جسم کا جو ہے نا بی پی جو ہے نا لو کرتی ہے اس میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے جسے بندہ سوچ کہ اس میں طاقت آ جاتی ہے کو آتا جاتی ہے یہ میں آپ کو پہلی اور آخری بات یہی بتا رہا ہوں جب اس کام میں بندہ لگتا ہے کہ شوق بان جاتا ہے محفل بان جاتی ہے جب یہ لگ جاتی ہے بندوں کو پھر بات میں عمر جیسے چل دی جاتی ہے پھر بندوں کو بات پچھتا ہوا ہوتا ہے کہ یار میں کس کام میں لگ گیا ہوں پھر جو سوچ رکھنے والا بندہ ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جس کو پتہ ہے کہ میں نے محنت کرنی ہے میں نے روزی کرنی ہے بچوں کو میں نے کام کر کے کھلانا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ میرا فضول کا خرچ ہے میں مہینے کا جو ہے نا سات ہزار آٹھ ہزار یہ مہینے کا میں فضول خرچ کر رہا ہوں تو گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز تیار کرے جس سے جن بندوں کا دل کا ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کام چھوڑ دوں یہ سگرٹ چھوڑ دوں کوئی ایسی دیوائی تیار کرے جس سے کھانے سے یہ چیز چھوٹ جائے میں خود اس چیز پچھتا ہوا کرتا ہوں دوسروں کی بات نہیں کرتا میں خود پچھتا ہوا کرتا ہوں